بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں ہوں آج ہم بنائیں گے اونگن ایک کری اس میں ہم یہ میں نے پیاز آپ کے سامنے ایک برتن میں لیا ہے دو عدد پیاز میں نے کٹ لیا ہے یہ تھوڑا موٹا موٹا کٹنا ہے چھوٹا اس کو باریک بلکل نہیں کرنا اس کے بعد ہم اس میں حسبے ضرورت آئل ککنگ آئل یوز کریں گے اب ہم اس کو ہلکے ہلکے فرائی کریں گے درمیانی آنچ پہ اس طرح آپ اس کو اچھے سے فرائی کر لیں اونین ایک کری کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پیاز اوپر رکھا ہوئے درمیانی آنچ پہ میں اس کو فرائی کر دیں ہوں آپ لوگوں نے بھی ایسے اس کو فرائی کرنے ہیں اور درمیان میں اس میں اس طرح آپ لوگوں نے چمچہ اس میں ہلانا ہے جا کہ یہ نیچے سے پیاز لگے نہیں پیاز نیچے سے لگ جائے تو مزہ غراب ہو جاتا ہے اس کا اس طرح کر کے آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہنا ہے جائے گونین کری کے لئے ہمارے پیاز آپ دیکھیں بہت اچھے سے سنے رہی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو عدد سبز مرچ یہ میں نے پہلے سے کٹ لیا ہے اور ایک عدد ٹوماتر ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو اس طرح ہلایں گے اس میں تاکہ یہ اچھے سے ملت ہو جائیں دو سے تین منٹہ خمس کو اسی طرح درمیانی آنٹ سے مکس کریں گے تاکہ یہ تمہاتر سردی بھی ہے اور سردی بھی ہے سردیوں میں سرد ہوتا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ ایک گونین کری کے لئے دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھے سا اس کا پیسٹ بن چکا ہے تمہاتر کا یہ سارے چیزیں مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاپ تی سپون ہلدی ہاپ تی سپون سرک میرچ بری پیسیوٹ ہاپ تی سپون سرک میرچ نمک ہاپ تی سپون خشک دلیاں ہاپ تی سپون خشک دلیاں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانیاں مہت کریں گے اچھے سے ہم اس کو بھون لیں گے اس طرح تقریباً پانچ منٹ آپ نے یہ تمہاتر نمک میرچ ساپ پی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ مرچ کا ذائقہ پچھا نہ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مساءاللہ مارا بہت لیسے سے تیار ہو چکا ہے آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس کو درمیانی آنٹ پر بھونتے رہنا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آئل پیازوں سے علاق ہو چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے اس کی بھونائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سوز آی رکھنا ہے ہم اسے اپنے ہندے تھوڑے دیر ہم اس کو ایسے ہرینے دیں گے اس کے بعد جب یہ نیچے وایڈ سی تاہ نظر آجائے اس تاہم ہم نے اس کو اس طرح اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے پیازوں میں بہت ہی مزے کا ہمارا ایک گونین کری بن رہا ہے اب ہم اس کو انڈے ڈالنے کے بعد پانچ منٹ ہم اس کو اسی طرح اس کی بنائی کریں گے تاکہ نہ ہی انڈے کا ذائقہ کا چاہی اور نہ ہی میرچ کا اس طرح اچھے سے جو انڈے کی سمیل ہوتی ہے وہ نائے وہ ختم ہو جائے اس طرح ہم اس کی بنائی کریں گے پانچ منٹ انڈہ پیاز کریں ہمارے پیار ہو چکی ہے اب اس کی اوپر ایک چٹکی گرم سالہ ہم اس میں اٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں سبز دنیا اس طرح اب ہم اس کو اس طرح مکس کریں گے انڈہ پیاز کریں بہت ہی مزے والا ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے گھر میں اور کوئی چیز پہ نہیں ہے تو یہ دس منٹ کی ریسپی ہے آپ دو عدد انڈے لیں دو عدد پیاز لیں اس کو جلدی سے بنائیں اور مزے لے کے کھائیں سبزیوں کے موسم میں یہ بہت ہی صحت والی اچھی گزہ ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اگر ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کا سبسکرائب کریں نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ